السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب وکم بائک بائی چینل پاکزان کا ڈیسٹ ڈکورڈ اناؤنس ہو چکا ہے and let's have a look پھر اس کے بارے کو discuss کریں گے کہ اچھا selection ہے یا نہیں کون miss ہے کون نہیں so let's get started سب سے بہلے بھائی آپ کی شانوا سوٹ کیپٹن ہے اور سوچ اکیل کو وائس کیپٹن ملائے گیا جن کے بارے میں خبریں تھی کہ وہ بھی کیپٹنسی کے دور میں شامل ہیں سو سوچ اکیل کو وائس کیپٹن ملائے گیا آمی جمال کی جو inclusion ہے وہ fitness decide کرے گے اگر تو fitness test pass کریں گے by the pcb تو ہی وہ team کا حصہ بنیں گے ورنہ نہیں so آمی جمال team کا حصہ ہیں ابھی اور عبداللہ شفیق ہیں عبرار احمد بابر اعظم کاملان غلام خورم شہزاد میر حفظہ محمد علی محمد حریرہ محمد رزوان نسیم شاہ سائم ایوب سلمان علی آغا سرفراز احمد اور شاہین شاہ آفریدی تو بھئی بہت سے کھا باتیں ہو لیتی شاہین نہیں ہوں گے بابر نہیں ہوں گے رزوان نہیں ہوں گے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا شاہین کو فائن کیا جائے گا شاہین کو بان کیا جائے گا بتا نہیں کس طرح کی باتیں ہو رہی تھی بٹ اب یہ کلیر ہو چکا ہے کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا کوئی surgery نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں ہو رہا عوام کو بس ایک لولی پاپ دے دیا گیا تھا ویسے ہی کچھ ٹائم گزرتا ہے تو یہ قوم سب کچھ بھول جاتی ہے تو پھر اب یہ قوم بھول جائے گی اور اگر بنگلہ دیش کے اگنس اچھی پرپورمنس آگئی تو تو ہم سب کچھ ہی بھول جائیں گے اینیویز کمی بھائک تو دے سکوارڈ کے بھائی امام الحق کو آپ نے ڈراؤپ کر دیا ہے ایسا امام الحق آپ کا اچھا پلیئر ہے ٹیسٹ کا تو اچھا پلیئر ہے اوڈیا بھی اچھا کلتا ہے تھوڑا سا برا پیش تھا اس کا اوڈیا والکپ میں اور تیسٹ میں بھی شیلنکا کے آخری تیسٹ میں ہم نہیں خیلیا تھا دب یا ہی کہا تھا کہ بھائی بھائی کچھ رہے تو مات بھی چیز پر جائیں گے اور اب یا تم جائےd تیسٹ میں نے انگر بنا Official اور میں نے تیسٹ کرنے کے لیے تھی جوئی تھی دیسٹ میں جائے گی تو اس کو ہمیں خیلی کیا گیا ڈراؤپ کر دیسٹ میں کے لیے اب اس کو آئیوں خیلی کیا گیا سائم ایو کو خیلی کیا گیا بہت اچھا بات ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سائم اور محمد حریرہ اوپن کریں گے مجھے کہ محمد حریرہ ہے ان کو چانس ملنے والا ہے وہ پاکستان کے ٹیم کے ساتھ رہیں گے تھوڑا بہت ان کو ایکسپینینس ملے تھوڑا لیجنڈ کے ساتھ جو ڈریسنگ روم شیئر کریں گے تو تھوڑا ان کو سیکھنے کو کچھ ملے گا مجھے نہیں لگتا کہ خیر وہ ان سے ریبیو کرایا جائے گا اور بیٹی پاکستان مجھے ہمارا ہلاں جو کہ آپ کے دومسٹی کے پرفارمر ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے وہ خیر پہلے بھی پاکستان کے ٹیم کا ایسا رہ چکے ہیں بہت دیو تو اس بیٹی پرفارمنس وہ ہرکیٹ ڈرپ ہو گئے تھے بہت دوبارہ سے خیر دومسٹی کے پرفارمنس کی ہے تو اس بیکن دے تیم سو لیجنڈ کیا ہوتا ہے اگر تو ان کو چانس ملتا ہے خیر ابراہ احمد کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی پراپر سپنر نہیں ہے پاکستان کے سکوڈ میں خیر آپ کے پاس کوئی پراپر سپنر ہے بھی نہیں بہتا آپ پھر بھی لے کے جاتے تھے ساجد علی کا نام آتا تھا نومان علی تھے یا نومان ایسے ہی کچھ نومان علی تھے شاید وہ بھی سپنر کے طور پر کھیلتے تھے خیر پرفارمنس تو ہماری سپنر کی کہیں پہ بھی کسی بھی لیول پہ نہیں تھی بٹ سٹل ایک ہے کہ پراپر سپنر کوئی بھی نہیں ہیں ابراہ احمد ہی جس پراپر سپنر ہیں اس کے علاوہ سائم ایو پارٹ ٹائمر ہیں اور آگر سرمان علی آگر پارٹ ٹائمر ہیں اس کے علاوہ اور کوئی سپن کا آپشن مجھے نہیں نظر آرہا پورے آپ کے سکوڈ میں میر حمزہ اور محمد علی اور مطلب فاس بولنگ تو آپ نے اچھی رکھی ہے یعنی میر حمزہ بھی ہیں آپ کے عامر جمال بھی ہیں اگر وہ فٹ ہو گئے تو محمد علی بھی ہیں لزوان سوری شاہین نسیم بھی ہیں تو فاس بولنگ ڈپارٹمنٹ تو آپ کا صحیح ہے بڈ سپن بولنگ آپ نے اپنے ویک رکھی ہے دیو تو ہمارے سپنر اچھے نہیں ہیں میبی دس وزاریزن بات کوئی نہ کوئی آپ کو پراپر سپنر رکھنا چاہیے تھا بات نہیں رکھا گیا خیر پہ بھی اب دیکھتے ہیں پاکسان کیا پرفورمانس دیتا ہے فاس بولنگ تو ایتنگ کافی بہتر ہے بیٹنگ بھی بہتر ہے اس لانگ اس پاکسان کی تیم پرفورمانس دے سائم نے بھی خیرے جو آسٹریلیا مہشک سریز کھیلی تھی وہ اچھی تھی اس کے بعد ہے کہ آپ کے اور بھی جو پلیئرز ہیں اس میں محمد حریرہ اگر تو ان کو چانس ملتا ہے so he is performing well in پاکسان شائن and domestic cricket as well domestic cricket میں دو سال سے he is a top performer so i think اچھا اضافہ ہے اور اگر آپ چانس دے دو تو بھی بہتر ہے شان تو definitely we all know کہ بھائی وہ ایک الگ اپروچ کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں اور ٹیم کو بھی اسی اپروچ کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں اور پاکسانی سیریز کھیلی تھی اس میں he was not in his good form that's why وہ اور زیادہ struggle کر رہے تھے but definitely بابر اس بابر آپ اس کو اس طریقے سے drop out نہیں کر سکتے ہو but i think ان کو بھی میسیج تو دیا جائے گا ہی کہ آپ کو مزید ہے کہ اگریسیو یا پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ کھیلنا ہے so let's see وہ اس طریقے سے کھیلتے ہیں but مجھے نہیں لگتا وہ اپنے جو اصلی سٹائل ہے اسی طریقے سے کھیلیں گے and i don't think there is nothing wrong and i don't think you can play test cricket i think test cricket کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ defense کرو مطلب اچھی ball پہ آپ hit بھی کرو test cricket is all about this so i think بابر اسی طریقے سے کھیلیں گے اس کے علاوہ اور ٹیم میں اگر بات کریں تو میں balance اس ٹیم کو نہیں کہہ سکتی ہوں nice ہے یہ squad but balance نہیں ہے کیونکہ spin کا اتنا option صحیح طریقے کا نہیں ہے دوسرا bowling میں بھی آپ ہے کہ شاہین اور نسیم کو ہی کھلا ہوگے آمی جبال آگر کھیل لیتے ہیں صحیح ورنہ میر حمزہ اور محمد علی میں آپ کو ہے کہ دیکھنا پڑے گا کس کو آپ کھلاتے ہو میرے خیال سے میر حمزہ کے ساتھ پاکستان کو جانا چاہیے خود ہم شہزاد بھی ہیں بائی دیوے ورنگ میں so دیکھتے ہیں پاکستان کس کے ساتھ جاتا ہے اور شاہین i think اگر آپ اس کو ریسٹ دے دو تو زیادہ بہتر ہے ورنہ مطلب ہم تو کھلائیں گے ہم تمہشہ ایسے ہی کرتے ہیں کیسا اوش اکیل اور آگا اور ان سب سے امیدیں ہیں مجھے سائم سے بھی خیر امیدیں ہیں اب ہوم سیریز ہیں تو شاید کچھ کر لے اور اگر اس بار اس نے کچھ نہیں کیا تو نیکس سیریز میں وہ بھی آؤٹ ہونے والا ہے عبداللہ شایفیق دیفنیٹلی ٹیسٹ کرکٹ میں اچھی پرفارمنس دیتے ہیں ورلڈ کپ میں بھی ان کی پرفارمنس اچھی تھی اس کے پاس ہے تو وہ نہیں کیل رہے آپ کی جو آسٹریلہ سیریز تھی اس میں بھی انہوں نے ایوریجی پرفارمنس دیتی تو بٹ اب دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے دیکھتے ہیں پاکستان میں تو ان کے ریکارڈ اچھے ہیں اوبرالل ٹیسٹ کرکٹ کا ان کے ریکارڈ اچھا ہے اور پاکستان میں بھی اچھا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے پیچیج کے حوالے سے بھی میں چاہتی ہوں کہ پاکستان طریقے کی پیچیج بنائیں ریزلٹ آرینٹیڈ پچیج بنایں بلکل فلیٹ ٹریک بنا کے بولرز کے لئے مسائل کھڑے نہ کر دے تو بہتر ہے خیر مجھے لگتا نہیں ہے پی ایسر میں بھی اچھی پچیج بنائیں تھی یہ نئی منیجمنٹ جو بھی آئی ہے بنگلدیش سیریز میں بھی اچھی پچیج بنیں گی سو خیر اوبرالل نائس سکورٹ نہ بیلنس اگین میں کہوں گی بکرز سپینرس ہی نہیں ہیں اور بھی کافی زیادہ مجھے فلاوس مطلب یہ بھی ایسر میں جانسے ہیں والاہاں بہت پچیج بنائی سکتے ہیں ایسر میں بھی شرکا ہو سکتا ہے میرا بھی ایسر میں جانس بھی ریبرس کردیس ہوتا ہے پورا نی ہو جاتی ہے سو دیکھتے ہیں جنر تو نہیں ہیں سو ٹا ماہو سکورٹ اسے اس بھائی سکورٹ اگر آپ پچیج کو نہیں کرتے ہو تو بچی ایسر میں باتو سکنت سیگھیگا اللہ حافظ کے لئے